تو آج ہم بنائیں گے غریب لوگوں کی ریسیپی اور بڑے لیگو کو میں یہی مشورہ دے ہوں کہ آپ اس ریسیپی کو بنائیے بہت ہی مزدار ریسیپی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کو ویلیج پوٹ پینڈ میں اور میں ہوں جی موسیٰ خان آپ کو ایک نئے ویڈیو میں خوش شام دید ماشاءاللہ جو چربی ہم نے آگ پر رکھی تھی اس سے آئل جو ہے نکل گیا ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ بھی کافی زبردست ہے اور اس میں بنتے ہیں چاول تو آپ نے بھی اسے چاول میں جو ہے نا استعمال کرنا ہے کافی مزے کا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ چربی جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے تو اسے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تو جی ساری تیاری جو ہے نا ہم نے مکمل کر لی ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں آپ کے ساتھ چربی والے چاول اور یہ چاول کیسے بنتا ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو چلو اسے فوراں سے ٹرائی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو ہے نا چولے میں آگ لگا لیں گے اور اس کو میں نے یوٹیوب میں سرچ کیا تھا مجھے نہیں ملا یہ ریسیپی ہم گھر میں مناتے ہیں کافی مزے دار ریسیپی ہے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں اس کو شیئر کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ ہمارا آگ بھی جل گیا ہے تو اس کے اوپر رکھیں گے ہانڈی کو ہانڈی یا پتیلہ دونوں ایکی بات ہے بھائی ہماری اردو جو ہے نا تھوڑی سی کمزور ہے آپ لوگوں کو جو ہے نا ہمارے ساتھ کمپرومائس کہتے ہیں وہ کرنے چاہیے ہم بھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ سیکھتے جائیں گے تو سب سے پہلے اس ریسیپی میں ہمارا جائے گا آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی دوسرے نمبر پر جائیں گے ہمارے کڑے مسالے زیرہ کالی میرچ لوانگ دارشینی اور تیس پتہ یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بننے کے پر اس میں جائے گا پیاس تسرے نمبر پر تو جی چوتے نمبر پر جائے گا ٹاماٹر اور سبز مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹاماٹر کو گلانے کے لیے بھائی جان ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ڈاب دیں گے ماشاءاللہ جی ہماری ٹاماٹر جو ہیں آج ہی طرف ایک گل گئے ہیں ماشاءاللہ زبردل تو ابھی اس میں جائے گا ایک خاص چیز چربی جس سے ہم نے آئل نکال دیا تھا پہلے آپ کے سامنے تو یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی اس میں جائے گا گرم مسالہ پیسا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک خضب زائقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہم اس میں شامل کریں گے ابھی پانی چاولوں کے حساب سے ہم نے دو جم جو ہیں بر کے چاول لیے تھے اور چار جم جو ہیں اس میں پانی جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین اور چار تو اس میں جائے گا سرخ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈالیں گے جی کابلی مسالہ کیونکہ ہمارے گھر کو جو ہیں کابلی مسالے کا ذائقہ جو ہیں کافی زیادہ پسند ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے ہر چاول میں شامل کریں تو جی آخری چیز جو ہیں چاول ہے پانی ڈال کر بگو کے رکھ دیا تھا تو ابھی اس سے پانی جو ہیں آلک کر لیں گے اور جی ہماری پانی میں جو ہے نا زبردست سا اوبال بھی آگیا ہے تو ابھی باری ہے چاولوں کی تو چاول شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جو ہیں نا ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ڈام دیں گے اور پانچ منٹ زبردست تیز آگ کے ساتھ جو ہیں نا اسے پہلے پکائیں گے تو جی پانچ منٹ تیز آگ پر پکانے کے بعد اسے چیک کریں گے کچھ دیر اور بھی پکائیں گے ابھی کسر جو ہیں نا اس میں باقی ہے اور اسی دوران اگر آپ نے ویڈیچ پوٹ پانٹ یعنی ماہی اور موسیٰ خان کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بھائی جان تو فوراں سے سبسکرائب بھی کیجئے اور ہماری خوشی کے لیے لائک کا بٹن بھی لازمی دبائیے ماشاءاللہ زبردست ہمارے چاول جو ہے نا دم لگانے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اس کے اوپر ابھی ہم دم لگائیں گے جلدی جلدی سے بھائی تو باقی کوئلہ جو ہے نا ہم نے اردگیر جو ہے نا بچھا لیا ہے تو اب جو ہے نا پھتیلے کو نیچے اتارتے ہیں اور اسی کوئلے کے اوپر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ انتظار کر کے کر کے ہو گئی ہے شام اور شام کے نماز پڑھ کے ابھی آئے ہیں اپنی ریسی بھی کے طرف تو ابھی اسے کھولیں گے اور آپ کے ساتھ دوہنا شیئر بھی کریں گے کہ کیسا پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر جو کالے کالے جایا نا چربی آ رہی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں یار کانے میں اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو ٹرائی لازمی کرنا ہے اور ماشاءاللہ کافی کلی کلی بھی بنے ہیں ماشاءاللہ زبردست تو ماشاءاللہ ہمارے چاہو جو ہےنا کافی ٹیسٹی اور کافی مزدار جو ہےنا بنے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اس کو ٹرائی کریں گے ابھی ہم یہاں پہ تھوڑا سا ٹرائی کریں گے بائی کی جو ہےنا بچوں کے ساتھ مزے سکھائیں گے سہیل ترائی جوڑی دیتا ہے نشان کھوڑ بہت زبردست کریں گے آلہ زبردست ماشاءاللہ ٹیسٹ اور ذائقہ دونوں ہی لا جواب ہیں